موسیقی 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 ان کے ساتھ وہ کہا تھا کہ ہم لوگ اپنی ریلیز آگے فورڈ کر دیتے ہیں اور پدماوت کو چانس دیتے گا پدماوت دیسمبر کو ریلیز نہیں ہو پر جنوری کو ہوئی پر جنوری کو ریلیز ہونے کے بعد اگر آپ دیکھیں وہ کتنی بڑی ہیٹ ثابت ہوئی فائائیٹی فائیف کروڑز کا فلم کم آگئی تو یہ کچھ اشیوز ہوئے تھے ہیں اب ایم نوٹ شوری کیا ایشو ہے ملہب یہ ایدھر ایس ای پی آر سٹنٹ اور ایز ایٹ کہ سچ میں ایک ایشو جنوری چل رہا ہے پر واتیور ایس ایم ڈیم شور کہ یہ فلم کافی چلے گی اور اچھی ہٹ ہوگی ہے کانو رناوات کا ایک بہتی بڑا نام ہے انڈین فلم نسٹری مورمانی کانڈے کا بہتی اچھا کیریکٹر ہے میں اس کی زیادہ دیٹیل میں تو میں نہیں گیا ہوں بہتی سپیشل کیریکٹر ہے جو ہے چانسی کا ہے تو مجھے لگ رہا ہے شاید اگر جو بھی کانٹرورسی چل رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں فلم کو اتنا نیگٹیو اپیکٹ آئے گا نہیں ایس فار ایس ایم کنسٹر پدماوت کی جہاں تک بات ہے مجھے لگ رہا ہے وہ کچھ ریال تھا کیونکہ دیکھا آپ نے اس کے بعد ڈیریکٹر کے وہاں پہ مطلب نام بھی چینج کیا پدماوتی سے پدماوت کر دیا اس کے بعد سیٹ وغیرہ بھی کافی توڑ پوڑ بھی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ اس میں سونو سود بھی پہلے تھے تو بعد میں کہہ رہا ہے کہ سونو سود اور ان کے ڈیفرنسز کچھ ہوئے آپس میں کنگنا راناوت کے اب کنگنا راناوت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ جو ہے ایک ویمن ڈیریکٹر کے انڈر میں کام نہیں کرنا چاہ رہے سونو سود لیکن سونو سود نے اس چیز کو جو ہے وہ ڈینائی کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں جو فرا خان کے ساتھ بھی میں کام کر چکا ہوں تو اگر مجھے ایسا کوئی ایشو ہوتا تو میں ان کے ساتھ کیوں کام کرتا تو مطلب کہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی میری فرینڈ ہے کنگنا راناوت لیکن یہ کہ کچھ ڈیفرنسز تھے اس کے جاسے میں سائیڈ پہ کیا کہیں گے اس بارے میں اب ہاں یہ کچھ ہو سکتا ہے ان کے پرسنل ایشوز اور پرسنل ڈیفرنسز ہو اب وہ ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی اس کا کوئی پروف تو نہیں ہے کہ وہ کس کیوں گئے تھے فلم سے ہٹے تھے تو یہ تو خیر اب ڈیٹیل تو زائر کبھی کبھر ریلیمنٹ بھی ثابت ہو جاتی ہے تو اب ہو سکتا ہے ان کے کچھ پرسنل ڈیشوز اور جو نے خود مینچن بھی کہتا ہے ہی پی نیویر میں ہوں ساتھ کرم کر چکے ہیں فارا کان کے ساتھ سنو شود تو ہو سکتا ہے کوئی پرسنل ڈیفرنسز پوسیبل ہے ہو سکتا ہے لیکنگے جب تک وہ اس کو ڈسکرائب نہیں کریں گے ڈیٹیل نہیں کریں گے تو ہم کچھ کہیں نہیں سکتے دیکھا جائے کیا ہوتا ہے ایک اور چیز ہے یہ جو مووی ریلیز ہو رہی ہے 25 جنوری کو اس دن جو ہے میرے خیال میں نیکس ڈی نیکس ڈی جو ہے انڈیا کا ریپبلک ڈی بھی ہے تو اس سے بھی بینیفٹ کچھ ملے گا کیا خیال ہے آپ کو دیفنیٹلی بہت ہوتا ہے جاتاں مجھے پڑھا 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 بھد بھی اسی ٹائم ہی ریلیز ہوئی تھی اور جو جو فلم میں اس ٹائم جنوری میں اس ڈیٹ کو ریلیز ہوتی ہے جسے کابل ہو گئی پرائیس ہو گئی وہ بڑی ہٹ ہوئی جاتی ہے کچھ بھی ہو جائے ملے پر زیادہ بڑی فلم میں اسی ڈیٹ کو ہی ریلیز ہوتی ہے مجھے تو یہ دوتی نہیں آتا ہے بات اس ڈیٹ پہ ہوتی ہے پھر ایک اچھا دوسرا ہے کہ ویکنڈ آ رہا ہے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مطلب لوگ کافی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اسٹارک فلم کو دیکھنے کے لئے مجھے اچھی چیز لگی ہے لوگ اب ہسٹری کو کافی دیتے ہیں ساتھ اینڈیا میں بھی پاکستان میں بھی لوگ ابھی ہسٹری اور ان سب چیزوں کو جو سوشل سانس اے ریلیٹی ہو تو لوگ اس پہ کافی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں ظاہر ہے ہر بندہ بک سے نہیں سیکھ سکتا ہر بندے کے پاس کو ایکسس نہیں ہوتے بک کا یا تیچر کا سب دیکھتا ہے فلم وہ میڈیم ہے جو گلوبال لیول پہ اپیک کرتا ہے تو آپ کو اوڈیو جیسے میں پہلی بھی آتے ہیں کہ اپنی ویڈیوز میں کہا تھا اوڈیو ویڈیویل ہٹ زرہ کی لرننگ آپ کو دیتا ہے اگر آپ کو اسٹریکل کونٹیکس پتا ہے اگر وہ سہی طرح سٹوری نیریٹ کی گئی ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے تو مہنی کارنے کا مجھے لگتا ہے یہ امپیکٹ آئے گا صادق میں ایک اور چیز میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فلم ہے پاکستان میں بھی کافی لوگ ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ یہاں بھی ریلیز ہو رہی ہے جیسے کہ میں نے اس دن ویڈیو بیک بنائی تھی یہاں پوسٹر وگرہ اس وقت ہمارے برابر میں یہ اگر کوئی دیکھ سکیں تو یہ پوسٹر بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا بالکل تو پاکستان میں ریلیز ہو رہی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ ایکسائٹڈ ہیں یہ مووی دیکھنے کے حوالے سے ان کو بھی کافی ہے کہ اور کیا لگتا ہے پاکستان میں ہٹ ہوگی دیفنیٹلی مجھے پتا نہیں کیوں ہوں گے ریبیوز کو یہ کانگنا روز جیسے ہم نے کہا تھا ایک بڑی سپرسٹار ہے لوگ سٹار پاور کی وئے سے لوگ دیکھنا آتے تو یہ ہو سکتے لوگ اس کو دیکھنا آئے اس طرح پادمہ وط دپکا پتکون کو لوگ دیکھ کر رہے تھے لیکن خیر رنویر سنگھ اس پر سپرسٹار تھے تو وہ بھی چلی تھی حالانکہ اس کا سچ کوئی اسکاری سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ چلی تھی وہ ہسٹاریکل چیز تھی اور اچھا اس کو مارکٹ کیا اچھا پریزنٹ کیا گیا تھا مانی کارنکہ کا گئے مجھے ایسے لگ رہے ہیں اس پر اچھا سٹار کا سٹپ اور اچھے اس کی ملکہ سیٹس وغیرہ یہ ہسٹاریکل فلم کو اچھی طرح کیسے اگر پورٹریٹ کیا جائے تو لگتا ہے بلکل لائے گی اچھا ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہے کہ بولیوڈ میں کچھ ایسی فلم ہے جس میں لیڈ رول میں مطلب فیمیل رہی ہیں کافی موویز فلوپ ہوئی ہیں اتنا اچھا بزنس نہیں کر پائی ہیں کیا کہیں گے آپ اس مال بلکل بہت کم رہی ہے ملکل رہی ہے فلم ہے جس میں لیڈ رول نے کام کیا ہو مجھے میری قوم یاد رہتی ہی روین بھی کمرشلی نہیں چلی تھی ایک میری قوم تھی جو چلی تھی کمرشلی میری لائی پہ کسی پر پیس میرے دماغ میں وہ آرہی ہے جس نے ہٹ کیا تھا پریانکا چھو پڑا تھی وہ چلی تھی اور اس کے لئے بھی مجھے سچ کوئی دماغ میں تھی فلم نہیں آرہی کہ جو بہت بڑی میگا ہٹ گئی ہو اس میں سنٹرل کریکٹر فیمیل کا رہا ہو کرٹیکل ہی ہو سکتا ہے چلی ہو بہت کمرشلی جو میں نے جتنے فلمیں دیکھی اس میں بہت کم فلمیں ایسی جس میں لیڈ ایکٹر اگر ہو اب اور بھی اس کے لئے فلمیں تھی جیسے لاست شئر رازی بھی آئی تھی مجھے نہیں پتا کہ اتنی بڑی کوئی وہ کمرشلی تو بہت چلی تھی بہت زبادست تھی ایوان ایم ڈی بی میں ٹاپ ٹین انڈین فلموں میں آئی تھی ان آل لینگویجز جس میں تمیل اور مراتی فلمیں بھی انفلوڈیٹ تھی تو اس میں وہ آئی تھی تو وہ حالکہ فیمیل کینٹرل سیٹرل کریکٹر تھا تو اس طرح فلمیں ہوتی ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے منی کاررے کا ہو سکتا ہے بہت سارے ریکارڈز بریک کرے گی جس میں مین کیریکٹر ہی فیمیل ہے مویدہ میل کیریکٹر کا کچھ اس میں ہاتھ ہو گئی نہیں وہ سکتا ہے یہ یہ ریکارڈ بریکنگ فلم صاحبت ہو چلے لیٹس سی اب اس کی ریلیز بھی قریب ہی ہے ٹوئنٹی فیف جنوری کو ریلیز ہوگی تو ہوفلی اچھا بزنس کرے اور ہم خود چاہیں گے اچھا بزنس کرے گی تو ظاہر ہے ہم لوگ خود یہاں پبلک زیادہ آئے گی تو پبلک ریویو لینے میں بھی زیادہ مزہ آئے گا پھر انڈیویجل آپ جو ریویو کرتے ہیں آپ کو ضرور پھر بھی کہ اچھا لگی